اور محکمہ تعلیم سندھ کا تعلیمی سال کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سوبے بھر میں گیاروی کے داخلے نومی جماعت کے نتائج کی بنیاد پر ہوں گے جبکہ میٹرک امتحانات کا پندرہ جون اور انٹر کا چھے جولائی سے آغاز ہوگا سوبائی محکمہ سیول ایڈوکیشن نے سٹیڈنگ کمیٹی کے اجلاس کے پینتیس روز بعد سندھ کے سکولوں اور کالیجوں کی تعلیمی کلینڈر جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پہنی بار پورے سندھ میں انٹر سال اول کے داخلے نوی جماعت کے نتائج کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ داخلے یکم جون سے ہوں گے تاہم یہ داخلے عبوری حیثیت میں ہوں گے نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ کے سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں، سکولوں، کالیجوں کے ساتھ ساتھ آغا خان بورٹ سے الحاق شدہ سکولوں میں تعلیمی سیشن دوہزار بیس اکیس یکم جون سے شروع ہوگا تاہم گیمرج اے اور او لیول کے سکولوں کا سیشن یکم اگست سے ہوگا تیسری جماعت تک کے طلبہ کی اقلی کلاس میں پروموشن تحریری ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوگی چوتری سے آٹھری جماعت کے امتحانات یکم جون سے شروع ہو کر پندرہ جون سے قبل ختم ہوں گے اور ان کلاسز کے نتائج پندرہ جون کو ہی جاری کیے جائیں گے سن میں نبی اور دسویں جماعت کے امتحانات پندرہ جون سے شروع ہوں گے اور نتائج پندرہ اگست تک جاری ہوں گے جبکہ نبی جماعت کے نتائج کا اعلان پندرہ اکتوبر تک ہوگا گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحانات چھ جولائی سے شروع ہوں گے جس کے نتائج پندرہ ستمبر تک جاری کیے جائیں گے جبکہ گیارویں جماعت کے نتائج بارویں کے نتائج کے اجرا کے ساٹھ روز میں ہوں گے